اللہ خبال اللہ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز لکھا پیدا نہیں اب بنا ما خلقتا حادہ باطلہ اللہ کی کسی کوئی تقلیق میں فانکو پر نہیں ہے کہ خانفہ خضور پیدا کرتی ہے اللہ کا انسان کو خاتل پر کے لئے صرف محنمہ کا اشیاء کو دعا رکھا ہے کہ انسان کو سمجھتا ہے کہ خضور پیدا کی جیسا کوئی مقصد نہیں بہت سارے مسلمانوں کو اپنا مقصد نہیں کرتا بہت سارے ہم لوگ جنہیں صرف مسلمان نہیں ہیں ہمارے پر ایک چیز ہوتی ہے کوئی اپنے مسلمانیت سے گر جائے یعنی ایسی حیرت پیر جو مسلمان نہیں کرتا یہ گرنا یعنی نقصان تو ہوتا ہے لیکن اس کی مسائل ایسی ہے سائکر سے گر گیا یہ ہمارے سے ٹائج مرائے حضرت محمد صاحب کا امتی اب حضرت صاحب کو امتی ہونا یہ بہت اوچھی بات ہے یہ اس کا اس کی بیمانڈ انبیاء نے دیکھی کہ ہمیں یہ امت دے رہے ہیں یہ امت اللہ نے خاص امت بنائی یہ آخر ماہی سب سے پہلے جنت میں جائے گی اب حضرت صاحب کو امتی اپنے کام سے گرنے تو ایسا کہ اسے جہاز سے گرنے جہاز سے گرنے تو بستہ کچھنا منجا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں سے انٹریکشن ہوتا صاحب نے یہی نہیں پتا آپ میرا مقصد کیا بہت ہمارے علمانوں میں تمہارا مقصد کیا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی عبادت کرنے یہ تو مقصد ہے کہ میں انسان اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کیلئے کر رہے ہیں یہ میرا ایسا انسان مقصد ہے لیکن میرے ساتھ ایک زمانہ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی رسما پاک کی بات ماننا پڑنا پڑھان پھر اللہ نے بڑھا گیا اس کے بعد بشاہدی ہوگی میرے ذمہ داری بیوی بھی آگئی پھر میرے بچے ہوئی میرے ذمہ داری بچے بھی آگئی پھر میری بہن بھائیوں کی ذمہ داری میرے مابا کی ذمہ داری یعنی ہمیں ایک ہی آتھ میں ہوں لیکن رسکونسبلیٹیز میری بڑھائی تو میں مسلمان بھی ہوں انسان بھی ہوں اور حضرت محمد صحیح صلیح 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 صل لوگ دین پر چلتے ہیں تھوڑی دن بعد مول مددتا دین چلا جاتا ہے جس میں تو ہوتا ہونی دین میں در اگر یہاں تکرہ آدمی کہ اپنے اللہ کی باہت کرے نبی کی زندگی اپنا یہ آدھا دین ہے اس پر صرف بچت نہیں ہوگی اللہ چاہے بچت کرنے نہیں تو مشکر ہوگا کیونکہ جو ایک کام میں دیا ہے یہ اتنی خطرناک بات ہے اور یہ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو کنتم خیر امت اخرجت الناس ہم یہاں نیجنے اپنے مذہر کرنے نہیں آئے یہ جو اخرجت الناس ہیں اب انہوں پاکستان کی رہتے ہیں اگر یہ آئے تو اخرجت الپاکستان اللہ تعالیٰ کہا تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ساری انسانیت میں نکلو اخرجت اور کیوں نکلو نکلے لیں ڈگریز لینے ماسٹرز کرنے فاسکورس مختلف پینٹریز کے لینے امیگریشن لینے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یہ ضرورت زندگی ہے صدق ہے کہ ساری انسانیت میں پھرکے تعمرونہ بالمعروف و تنہمہ نیوکر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے ان کو نیکی کی دعوت نہیں ہے برائی سے رکھنا ہے و توقن باللہ اگر یہ تم کام کروگے تو تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہوگا اور برتا رہے گا یہ میرے پیاروں ہمارا پورا مقصد ہے میں انسان ہوں اللہ کی اعادت کے لئے بنا ہوں میں حضرت محمد صاحب میں مسلمان ہوں حضور صاحب جلدگی اپنا میں ہے اور میں حضرت محمد صاحب کو مطیر ہوں پوری انسانیت میں پھرکے یعنی اس کام کو کرنا ہے یہ تبلیغ میں نہیں کہہ رہے یہ قرآن میں سے کہہ رہے ہیں حضرت محمد صاحب وہ انسان ہیں جس کے بارے جو اللہ کو اتنے پسند تھے کہ ان کی پڑھرا تقریبا باتیں قرآن دن گی ان کی فکر سے پردہ آیا ان کی فکر سے شراب ہوں گی ان کی فکر سے طواف کے دو نفل ملے ان کا مشورہ بدل ہوں اللہ کو زیادہ خوندہ آیا اور نبی سے کہا کہ اگر آپ مشورہ نہ کرتے معذار بات قصد پر ہم نے واپس کر دیا مشریبی برکت سے جس رسل سے عمر تم گزرتے ہو شیطان رستہ بدل لیتا ہے عمر تم مشورہ مبشرہ ہو عمر جندت ہو تم میرے ساتھی ہو اور فرمایا کیا کہ اگر میرے بات کی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اتنا زبدست قرآن پہ جانے والے کہتے ہیں کہ جو بزرس حاصل کے عمر تھی اللہ نے ہمیں اس عمت میں پیدا کیا حبوکہ شدہ باکم تمہیں ہمیں اس عمت میں چنائے عمر اللہ فرماتے ہیں اور جس کی تائیر اس تفسیر کی ابن عباس ونیدہ جیسا آدمی کرتا ہے عمر نے حق کا سچ کا یہی حسائد کی تفسیر ہے عدد عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا سب سے بڑا ہم اس عمت میں پیدا کیا لیکن جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس عمت میں سے اٹھا جائے اس کو اس آیت میں آنے کے لیے تو قرجت ان ناز کرنا پڑے گا اگر ساری حسانیت نہیں کرے گا اور دعوت کا کام نہیں کرے گا تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں میں تم کے عذاب دے جوں اور مختلف سب سے پہلے تمہارے سر پر ظالموں کو سکت کریں اب ہم نے دون ایک تو ظالم لوگ قرآنوں کو کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام قرآنوں سے واسطہ پڑتا ہے مہرا تو نہیں پڑتا لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے گھر میں ایک ظالم تیار کر دیتے ہیں بیوی کی شکل میں کبھی شہر کی شکل میں کبھی بچے کی شکل میں کبھی بچی کی شکل میں میں آپ کو کہا بتاؤں ایک ایک بچی سولہ سولہ سال کی ستہ ستہ سال کی پورے خاندان کو نچاری پاگا کریں ایک ایک برانہ ظالم کہہ رہے ہیں ہم نے وہ سکت کرتا ہے ہم وہ چیز کہا دیتے ہیں دوزروں پہ ہم ایمان دیکھتے اللہ پہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خوش کی طریمیں جتنا برا ہوتا ہے تو تمہارے اپنے آمان یہ اپنے ایکشن جو خوش تمہارے ساتھ گنا ہے تو تمہارا اپنے ایکشن اگر انسان اللہ کی اس محصد پہ آج ہے اگر جانور اپنا محصد پورا کرے تو مانی تمہیں پریٹ پر رکھ کے کھانا دیتا اور اگر جانور محصد پہ نہ ہو تو مانے بجھنے بجھنے یوں کھیکتا ہے اگر جب تک انسان محصد پہ تھا اللہ نے اس کی روزی بھر پے قریب کیوئی تھی انسان محصد سے اٹھا اللہ روزی اٹھا کے گھر سے دور گئے گی اور پوری دنیا کی مسلمان جو کائنات کی سب سے آسان چھی نے اس کے بجھنے میرے کہا رہے دوسروں نے آپ نے کچھ دولا دولا کو روٹے دیکھا شادی میں کیا ہوا ہوں کہہ ہماری کھانے کے ٹا ہوگا ہے تمہارے کھانے کے ٹا ہاتھ ہیں دولا دولا کو روٹے دیکھا کبھی دیکھا بلکنی یہ مسلمان اللہ اس کائنات کو دولا دولا منائیں کہ تمہاری وئے سے سالی انسانیم پر روزن ہوگا جانبات تمہاری وزی سے کھائے گا اور سالی جنات سالی مخلوق تمہاری وزی سے روزن ہوتی ہے ایمان والوں کی محصر روزین کرتی ہے آج سب سیدھا روزین کیلئے ایمان والے ہو رہے ہیں گھر بھی چھوڑیں مادہ بھی چھوڑیں یہ وقت کیا ہے جب اللہ نے اس کام کیلئے پیدا کیا ہے تو کیوں ہم دنیا میں فرز گئے کیوں ہم اس کام سے ہی ہٹ گئے میرے گاروں میں جب پتہ ہے میں جس سے بات کرتا ہوں ماشاءاللہ 99% چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ کام کریں لیکن ہم فرزے ہوں اس کا مسئلہ اس کا مسئلہ جب کا مسئلہ فلا مسئلہ اور جب ہمیں پسائے لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ نہ ایک انسان اپنی طاقت سے کر سکتا ہے نہ انسان گناہ سے اپنی طاقت سے کر سکتا ہے سلمان علیہ السلام نے کہا میں سو بھٹیوں سے شاندی کروں گا اور سب سے ایک بچہ پیدا کروں گا اس کو مجاہد بناوں گا اللہ اتبارہ تعالیٰ نے سو بیگیوں سے ایک بیگی سے ایک بچہ نہیں ہونے دیا ایک بیگی سے ایک بچہ ہوا جو مرضہ پیدا ہوا ہے سلمان آج کے بعد جب ہی کوئی بات کرنا انشاءاللہ ضرور خواب گلنا اللہ کی مرضی کے بزار نبی دے کچھ لکھا سکتا ہے آج آپ سب فزے کیوں ہیں میرے پیار ایچنا زبادرست کام جس پہ میں آپ کو کیا بات داؤں میرے پیاروں اللہ کے فضل سے میں نے 30 سال میں دنیا کے بڑے بڑے ہوتنز میں کھانا کھایا اور دنیا کی بڑی بڑی دعافتیں ہیں کھانی لیکن میں نے سب سے اچھا کھانا کھایا کہ جنت اوپر ہے نا اوپر جتنے اوپر ہے وہ اچھا ملے گا میں نے سارے نوازہ پھڑتے ایک پتھانو کی جماعت پیسہ سرکہ پیاز روٹی کھائی ہے وہ کھانا مجھے آٹھ تک یا تو اس سے بلدار کھانا ملے دیتے ہی ملے اللہ نے نے کہا رہا سرکہ روٹی میں مدد آئی دیکھو نا جو بیمار ہوگا ہے اس کے لیے بلائنگی کو مدد آئی اس کو تو برا بیٹھتا ہے ہم بیمار ہیں ہم ادھیم کروہ لگ رہا ہے اور یہ بیچاری دنیا جو کسی کی نوئی کو پیٹے ہیں میں اس کے لیے آپ سے بات کرنا ہوں کہ آپ بہت دور آئے ہیں اللہ آپ کو لے کے آسکت ہو آپ اپنی مرضی سے نہیں جس کا رسک جان لکھنا تو وہ پہنچ جان گے ہمارے ایک میمن بھائی چھت پہ سے چھلان مانے جایا تھے خودکوشی کو چھلان مانے جایا تھے اور نیچے سے ہائی میں وہ پروپٹی خریدے جایا تھے بہریہ کی اب وہ چھلان جو خودکوشی کے میں اپنے سے پڑا تیسے پڑا سے اپنے بڑیاں نیچے والا مرمہ چاہتا اپنے اس کو بچا لیا اپنے والا مرمہ چاہتا اس کو اللہ نے بچا لیا اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے سب سے پہلے دام اپنی نیچ چینج کر نیچ کو بہت بڑا ایفٹ دو آدمی حج کی نیت سے گئے حج کر رہا اور آگلی زندہ حج کو ایک آدمی کا انتقال دیا دونوں حج کے گئے آگلی زندہ حج کو اہرام مانا در ایک آدمی کا انتقال دیا اور نمیل ہی حج کو عرفات کے پول گیا جو عرفات دیا اس کا حج ہو گیا زندہ آدمی حج کر دیا اور بھول ہو گیا اس کو کامل حج کا سواہ ملیا اس کو بہت فائدہ ہو جائے اس کو اللہ غنی کریں گے اس کو بہت کچھ کریں گے لیکن جو حج نہیں کر سکا اور آگل کو اس کے انتقال ہو گیا اب اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی شکل میں ایک فرشتے کو قیامت تک بھرسانش کریں گے دتاو مرمی آنے میں بولیا نیت کی بیرس اب سب سے پہلے اپنی نیت بلیں ہم یہاں زنیا کے مانے نہیں آئے ہیں ہمیں اللہ یہاں بھیدہ ہے ہم یہاں کے لوگ کو اللہ کا تعریف کر رہے ہیں میرے بیار ہیں ہم یہاں اندر دنیا کے بہترین لوگ رہتے ہیں ہم یہ ایک وٹ آتے ہی جس طرح اس عورت میں وہ یہاں کی مولی عورت کی جس طرح اس نے مولنے کا ہے جس طرح اکرام کی ہے پھر میں کسٹل پہ جس طرح اس آدمی کو بتا ہوں کہ میں اس بلیک سیٹ ہے ملکہ بلیک سیٹ میں کہ آنین سیٹ پتا ہی ہوتا ہے کہتے ہیں what does it do میں میں اس کو بھی دعویت دی میں جس very healthy BMW is parking wrong please Mr. Khan please Mr. Perias there please I think a lot of people is parking in the way this is going now Mr. Sardar تو میرے پیارے دوست خدرو میں آپ سے بزاہش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھسیے کیوں ہیں اس سے نکلیں ہمارا مسئلہ صرف رسک ہے اچھا رسک صرف روٹی کو نکلیں میری زندگی کہ جتنے رسے سے چیزیں اس کو رسک کرتے ہیں میری وائف میرا رسک ہے میرے بچے میرا رسک ہے میرا مقام میرا رسک ہے یہ سب میرا رسک ہے اور یہ رسک اللہ تعالیٰ جیسے میں آپ سے رسک کرنا تھا اللہ کا وعدہ ہے اس سے جو میں نے بھی آپ کو بات کی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو اپنے وطنوں کو چھوڑے گا ہجرت کرے گا اللہ کے دین کے لئے یعنی جو ہجرت کرے گا اور جو لوگ ان کی نصرت کریں گے مرد کریں گے ان کو اپنی گھروں پہ ٹھرائیں گے اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اپنی ایمان پہ سچے ان کی لئے عطرت میں مقرد ہے پوری اور دنیا میں رسک اللہ تعالیٰ ہے رسک اللہ تعالیٰ بیوی ملے گی آج ہم سب سے دارے کمپلینٹ میں پاس بھیلیوں کی ہیں کہ بیوی یوں کرتی ہے بیوی یوں کرتی ہے آپ بیوی دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی فرام سے ناراض ہوتے ہیں جب فرام سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ تو بہت 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 ناثم ہو جاتا اللہ نے اس حکومت نہیں چیلی کہ بھٹوشہ ہمیں نیچے نہیں اللہ نے حکومت نہیں چیلی اللہ جب کسی باہر انسان سے کسی سے ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا دل کا سکون چھے آج پوری دنیا کتنی دوہریاں کھائی ہے اس دل کے سکون کی میں ایک سرلنگا کا پلیس ابھی ملے دو تین ملے پہلے بہت بہت کھلا رہی ہے سلنگان ٹیم کا اور بہت اس مرلی جہاں بیسٹ یعنی سب سے رہے اٹھے لئے میں جو ماں پہنچا تو اس کو پتا چلا ہماری فون کے بات نہیں تو مرلی جگہ آگے تم برا میں مانو میں کا ٹائم دوہ کا شورٹ ہے تو مرلی صاحب رج کر لو میں چلا گیا اس کے اپنی بیوی پر رنچوں کو اپنے دوستوں کو بھولا جائے جب ہم اس کے ساتھ بیٹھے بخشم آ رہے تھے تو مرلی کہا مرلی کہا تم ریٹائرمنٹ کی بات کر رہا ہے اسے کے دن میں نے انڈیا میں پروپٹی لے ایمین میں پروپٹی لے لبائی میری آمنی کی گوڑ منی اور مجھے پر بہت زیادہ پیسہ ہے مجھے سچ سچ بتا کہ تیرے دل کا کیا حال ہے جیتاں میرا دن سے ٹوٹلی بھر 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 جیتاں کون سی دعوہ نہیں کھاتا اس کو سکون کے لئے تو اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں میرے گارو اللہ جو مجھ سے ناراض تھے سب سے کلی میرا دل کا سکون چھنا تھا میرے پاس سب کچھ تانے میرے پاس ساری بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ساتھی ہاتھی ہاتھی کیا چاہیے پرینڈنٹ سے تعلق پی ایم سے تعلق پولیس کے بڑے سے تعلق آدھی کے بڑے سے تعلق کسی کو تکلیف دینا جو ہے مسلمان کو تکلیف دینا قابل کو گرانے سے بڑا بڑا اگر دیکھ لو تو میرے پیار جو سنگلہ اللہ تعالی نے فیرون کے ساتھ بیئے کیا اس کے دل کو بیجئر کر اگر تو نسان بیجئر ہوتا ہے اب برنی ذرہ بیجئر ہوتا ہے اس نے دوائیوں کھانے چکا ہے یہ دوائی وہ دوائی کسی نے یہ بتائے ہم نے بیئے کیا فیرون بیجئر ہوتا ہے اس نے اپنا ہے اچھا نسان جاتا نہیں اتنا اللہ نے اس کو جاہل بنایا قرآن کو اللہ حرم جائے یہ اپنا علاج پر خود پر رہی کچھ کرتا ہے فیرون کیوں کہ حکمران تھا بہت باور علامہ اس کو دی تھی اس نے بچے جوا کرنا شکر دیا ہر آدمی اپنا علاج کرتا اپنے طریقے سے ہم نے بھی بہت سارے علاج تھی فیرون فیر ہو گیا اس کو سکون نہ دے سکتا اللہ سیکنڈ کیا کرتے ہیں جب اللہ ساتھ سے نراضت ہے اس کے جو ریسورسز ہیں اس پہ پریشانیاں ڈالا شروع کر دیتا محبت کرنے والی بیوی اب گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا اتاق کرنے والے بچے ہمیں اللہ ان کی اتاق پر ڈال دیتا ہے آج ماں باپ بچوں کی زیادہ اتاق کرتا ان کی مردی سے چلنا پڑتا ہے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات میں رونا سوٹا ہوں میرے اپنے محلے سے تین بڑے سیونٹی پلس ماں باپ کو باپ کو بہت سے بچوں نے نکال دیا کہ چلے جاؤ ہمارے گھر میں تمہاری دے گا جنہیں جمشے پر میں اسلامبار میں کھڑے تھے ایک عورت آئی سیونٹی پلس وہ سیونٹی پلس بیٹا میرے بچوں میں جو خرص سے نکال دیا مجھے ہیلپ کرو چو دے دے کہا آپ کے شوہر ہیں آپ گھر میں کب انہوں نے وہ کھا ہے کب انہوں نے اپنا بندوست کر لے میں نے پکڑ کیا مجھے نکال دیا بیماریاں ہمارے کلاب موسم ہمارے کلاب پروشی ہمارے کلاب ساری مغروب ہمارے کلاب مچھل ہمارے کلاب وہ آناب جو سراغ ممروط پہ آتے تھے آج امت میں بھی ہیں تمہیں ڈہی آجاتا ہے انجیو سر بھی آئے مچھل میں آگے ممروط تو مارا تھا اوری گوز تو ہاں سائن فلو بیٹ فلو سارے مغروب ہمارے کلاب ہم تو چھوٹے چھوٹے جو انسان کی حیثیت کیا دوتھے کا قطرہ اللہ نے جو مچھل میں ایسی چھوٹے مدروں ہمارے پینات کر دی لاہور میں جب آیا تھا میں لاہور بھی تھا تو وہ نرکیاں جو پہلہ نہیں کرتی تھیں یہ آئے مچھل میں فلو سامنے پرندگی ہے اس پہلے چھوٹی غلوانی روک سکے کوئی پرندگی سے اللہ نے مچھل کو بھیجھ کے ممروط کی فوج کی طرح ہمیں تلکیا آج میں احساس نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ ہی ہو رہا ہے جو بلی اسرائیل کے ساتھ ہواتا کہ اللہ کے رسول صاحب ہمارے تھا جو کچھ بلی اسرائیل کے ساتھ ہو بلی امت کے ساتھ ہو میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اس کی پابندی کر لوگے اللہ آپ کو خوبصورہ زندگی دے گا حضرت محمد صاحب ہمارے اگر تم چاہتے اللہ تم ایک خوبصورہ زندگی دے تو تم دین میں اپنے سے بڑھوں میں بٹھو اور دنیا میں اپنے سے چھوٹوں میں بٹھو ہم نے بلکل لٹا کر رہے ہیں ہم نے ایکسکریرنس کیا یہ کہاں بھی پانچ مکہ نماز ہے پانچ محمد صاحب ہمارے اور کچھ نہیں کوئی تبلیہ کوئی پران ہے پانچ محمد صاحب ہمارے تو اس کے سارے مرید ہیں جمعہ پڑھنے والے ہیں حضرت بنا ہے جمعہ والے کی جتنے دوست ہیں وہ عید والے ہیں وہ جمعہ والے حضرت بنا ہے عید والے کے جتنے دوست ہیں اس کے جو عید والے کے دوست میں ہیں جو کبھی ہی زندگی میں نماز بڑھیں وہ انہیں حضرت بنا ہے حضرت ماشاءاللہ جمعہ پڑھ یہ ہمارے ایکسپیرنس ہوئے گئے پانچ محمد صاحب ہمارے پڑھ وہ کہاں جی میرا دین تو کافی ہے میرا دوست صاحب جمعہ پڑھ اس کو پانچ محمد صاحب ہمارے پڑھ گئے حضرت عمر لیتان کو اتنی خوش قبریاں پوری کے بات یعنی کمپلیٹ نہ لگی حضرت مزیفہ کے پاس گئے اے مزیفہ تجھے میرے نبی نے منافقوں کی بس دی تھی دیکھئے عمر کے نام منافقی مطلب ہے اس آج دی کو اپنے دین کو کانٹینسنٹ ہو یہ اس کی حلاکت کی علامت ہے اگر آپ آج دین کو کمپلیٹ سمجھا میں اپنی سپورٹس سے بتا رہا ہوں میری سپورٹس میں جس آج دین نے سوچا میں آپ پلیئر بنیا میری مانکوز ان کا ڈھان فورد دے گا میری مانکوز ان کا ڈھان فورد دے گا میرے گارو کانٹینٹمنٹ آف آوریج ایلی تھی وہ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں آپ بزنسمن سے پوچھو کانٹینٹڈ ہے کہ برعالم نہیں وہ ایک اور جگہ کھولنے کے چکر اور آج ہمارے اس مسلمان کو اپنے دین کے کانٹینٹمنٹ ہے جو کسی صحافی کو نہیں تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اِنَّا فَاِنَا قَوْفَرْ اُس کے باوجود لمبے سجدے کر رہے ہیں آج سے زیادہ ہمارے شاید نکل گئے دنیا سے اگر آسلا آپ کو بخشے بخشائیں اللہ نے اپنی اگلی پچھلی چھوٹی موٹی سارے پتائیں مہاں کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا سورہ فتح میں اور پھر یہ خواسر بھی دے دی تو آپ اِنَّا فَاِنَا قَوْفَرْ میرے گاروں دین کی کانٹینٹمنٹ ہلاکت ہے تو سب سے پہلی چیز اپنے سے بہتر لوگوں نے دین میں بیٹھا ہے میں نے اپنے گھر میں ایک جن بنائے تھا کچھ مہینے بار مجھے مسئل پڑھے لے ایک نتجم نے کہا مہینے بار میں سمجھے تھا میرا تو کچھ بھی نہیں اس سے کہتے ہیں مراکز جائے کرو اپنے سے بہتر دین میں بیٹھا کرو میں ایک تحرائیڈ بیٹھا ایک خاصہ مجھے بھور رہا تھا ایسے کانٹ کھلتے ہیں کیوں ایسے کانٹ کہتا تم کو دیکھ کے دعائیں دے رہا ہوں میں کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بھور دنیا میں پھیرا کرو میں کہا تم اپنے لیے دعا کرو کہتا میں نہیں پھیر سکتا میں کہا چھو کہتا میں بھاں جا نہیں سکتا میں یہاں سال پیدا لگا لوں تو میں نے کہا ٹار کیوں سے لگی ہے کہا میری پوری لگڑی کی ٹار ہے پوری ٹار میں سال پیدا لگا لوں ہم سے دو ٹاروں میں تین میں مشکل ہوں ہاں جی اعجاب ہے تربیلی سے پوچھتے ہیں مشکل تین سال لگا ہے ایک گلڑا بڑا نے لڑکے سے ملا اس نابیلہ تھا بیرہ تھا گلڑا تھا اور وہ پتہ کیسے دیان سمرتا تھا اس کی بوڑی پر ہاتھ رہا ہے اللہ کون ہے رسول کون ہے چار ونی لگانت پر سمر گیا یہاں کہ ایک ایک نمت اللہ کرام قیامت کے لئے تمہارے چیک کریں کچھ ہے پہلی چیز ملے کرو یہ آج سے کر لیں کہ ہم دنیا میں یہ نہیں چھے دیکھو اس کے بعد سائکل ہوگی میں نے سائکل بچکل میں چلائی ہے طالج میں ہمیں اپنا سائکل ہوگی میں بہت سوچھ رہتا تھا پہلے ہوگا تو دیکھتا تھا ہاں میرے پاس سائکل پھر اللہ نے کہا یونیوریسٹی میں مڈ سائکل ہوگی پھر میں سائکل کرنے پھر دیکھتا تھا مڈ سائکل بڑی سارا ہے پھر میں ایک شرارت بھی ایک لاکھ ہوگی وہ مجھے مرسیڈیز لگتا تھا تو اس سر پر آیا تو میرے بیار اگر میرے دو سائکل اگر میں پاس سائکل سب بجائے سائکل کیوں گے مجھے اپنی سائکل مرسیڈیز لگتا تھا لیکن آج ہم سر آنا اپنے کپنے سے بہت بیٹھتے ہیں یہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہے دوسری چیز بہت جانے دوسری اللہ تعالیٰ آپ مرآلہ سے فرماتے ہیں یہ کتاب ندائج دے گی متقیوں کو اس کتاب سے فائدہ ہوا لکتقیوں کو اس کتاب پیدا میں شفا رکھی ہے اس کتاب میں رجلس ہے اس کتاب میں عزت ہے یہ اللہ کا قرآن ہی جو رہے جاتا ہے تو میرے ہمیں اس کو پہار پہ نازم پہتا بہار ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے آج ہمیں اس سے بینیفیٹ ٹو نہیں ہو رہا آج کیوں ہماری گھر اینٹی بائٹس سے خراب ہو رہا ہے آج کیوں ہماری ہلس خراب ہو رہی ہے قرآن سے ہمیں کیوں فائدہ نہیں ہو رہا پہلی اس کی وجہ ہے قرآن کی وجہ ہم سے دعوت کا کام چھوڑیا ہے میری امت دعوت اللہ کا کام چھوڑی ہے قرآن کیا رہے گئے کہاں اُلحادی ہی سبیلی اے ربیم کو بتا دیئے ہی سبیلی یہی آپ کا کام ہے یہی آپ کا رستہ ہے اَدُوُنُ اللَّهُ مُنْرَ اللَّهُ کی طرح مُلَانا حَلَا بَصیرتِ الْعَنَا مُحَنِ التَّبَانِ ان کے یقین سے اُلحادی بصیرت سے بطا بُلائی ہے یہ آپ کا بھی کام ہے اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا کام بھی آپ کی طرح کرنا ہے یعنی اللہ کی طرح بُلانا ہے اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں قُلْئِنْ تُمْ فَحِبُونَ اللَّهُ یہ کہنے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دیلے فتح بھی ہونی یہ آپ کی پوری کپی کریں آپ کے ایمین ایٹ کریں ایک سنت ایک سنت اُدھ میں ہمیں چند صحابہ سے چھوٹی ستر صحابہ شہید ہوئے ایک سنت ایک صحابی میں سونلنگ کی ایمونٹی پہنی ہے اگر کہ نبی سبح صلط نے اس کو دار پھوڑ دے گا تو بات جب گئے حسین میں تو صحابیوں نے دیکھوں نے کہا جا مٹھا سے لے گئے بیجھ کے کام کر لو نہ جس کو اللہ کے رسول صلح 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 قدر میں اس کو زندگی کے بھی 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 بتا ہوں جو حضور حسن کی اتباہ کرے گا اللہ کرے میں اس سے محبت کروں گا جو اتباہ نہیں کرے گا اللہ سے محبت نہیں کریں گے اور میں محبت نہیں کروں گا وَيَقْفِلَكُمْ ذُّلُوَبَدْ مُس کے سارے گناہ بھی باقب حضور حسن کی اتباہ کیا ہے کہ اس دعوت کے دام کو اپنا مقصد دیگی مرانا اتباہ کرنا ایک ہے اتباہ جو اللہ کے مبین ادار ایک ہے اتباہ جو انہوں نے کیا ہو کرنا تو میں آپ کو چند آمان بتاؤں گا ان کی پاوریتی کرلو اللہ اس کے مسئلے ختم کر دے گا انشاءاللہ اور اللہ بہتری رسک دے گا رسکو القریم اس میں پہلا آمن بتایا اس میں سورہ علیہ وآلہ کہ یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اپنے غصے پر پنٹرول کرتے ہیں اللہ اس کے پہلے بتا رہے ہیں دور اور زندگی طرف جس کار زمین آسمان کے برابر یہ متقیوں کیلئے متقی قرآن ہوتے ہیں یہ غصے کو پاکو کرتے ہیں آج میرے پیاروں مسلمانوں کو غصہ بہت زیادہ ہے اور یہ غصہ پتا کیوں ہوتا ہے اس کی اگر وجہ بتاؤں میں اس سے گزر چکا ہوں حضرت عمرانہ جنہوں فرماتے ہیں جو آدمی غیبت کرتا ہے مسلمانوں کی اللہ اس کے دو آرام مسلمت کرے گا اس کا غصہ پہ بھی تھنڈا ہی کرے گا اور اس کا غم پہ بھی ختم نہیں کرے گا ہمیشہ غمی نہیں رہے گا ایک غم دوسرا غم دیسرا غم غیبت کرنے والا اور تیسی چیز بتائیں اللہ اس کو گھر بیٹے زلیت کرے غصہ غصہ میں رکھارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غصتی ایک صحابی سے اس کو دسیت کی غصہ نہ کیا کر غصہ نہیں میرے پیاروں کس آدمی کو نرمی نہ ملی اللہ کے نسل صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا آخر پیار پیارزے محروم ہے غصے کو کنٹرول کریں آج ہمارے کام کو اس غصے سے نقصان ہو رہا ہے حضرت علی ناکوان سے بڑا خیام دیا مرے پر آپ ایک دشمن کو پتل کر رہے ہیں جنگ میں اس نے تھوپ دیا اللہ کیلئے قتل کر رہے تھے اللہ کیلئے مار رہے تھے اس نے تھوپ دیا چھوڑ دیا اس میں تلوار نہیں تھی پہلی چھوڑا کیوں پہلے اللہ کیلئے مارا تھا اب غصہ شامل ہو گیا ہے اللہ پکڑ کر دیں جا دفع ہو جا وہ وہی کا نوہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آج غصہ نے ہمیں مروانیاں کر دیا اللہ پکڑ کر دیں جنگ میں غصہ نہیں اب سارا دنگلی کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ تو ایسی پٹا کر دیں جنگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس سے جو لوگ جنگ مرنی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں ہے اللہ نے روڑ رکھے ہو جو انہوں نے سے دین صوبت سے آتا ہے آدمی کبھلو صوبت سے رکھتا ہے فلو اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں چھوڑ مارے گا کم چیلے فلو لانا بے تو غصہ غصہ یہ جو ہے یہ ہماری جو لائف سٹائل ہے اور یہ مرے گا رہے ہیں جنگ فوڈ جانا یہ بھی انسان کے غصہ بڑھتا ہے یہ مار کے کھانے سے انسان بہت غصہ ہوتا ہے نمبر دو بتایا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں آج مرے گا رہے ہیں ہمارے لئے معاف کرنا بہت موشنے نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو معاف کیا جس نے ان کے پسندہ سے اچھا تھا کلیگہ نے کرنا اور کس کو معاف کیا جس نے اسے کلیگہ کو اس کے چھوڑایا ہمارے گا رہے ہیں اللہ کے نبی نے دوروں کو معاف کر دیا معاف کرنے کی آدم بننے میں لکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کو معاف کرے گا کل قیمت نے اللہ اس کو معاف کرے تم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی معاف کرو اللہ تباری کے آنکھ میں بڑی بڑی معاف کرے گا فرمایے جو ضبیر ملک رحم کرتا دوسرے صفحر معاف کرنا یہ بھی اتنا حسان کام نہیں ہے ملک کرو اس کے لئے حسان ہے بہت مشکل کام ہیں اس کے لئے پریکٹس نہیں ہے ہم یک پریکٹس کریں جب ہم نے کہا ہی ہے ہم نے بندات کو پیسہ بھی ملک کرو اس کے لئے بڑی معاف کرتی ہے یہ میں آپ کو رسک کے اسباب بتا رہا ہوں کہ ہمارے چند کلاب یہ مشتار کے لئے دن کو اللہ اتنا بیر ہے اتنا نرم آدمی آپ سوچ نہیں سکتے باہت اس کے دن کو جنسان زدہ ہو اس کے عورتے آگے سے افنی کرتا یہ سگلین مشتار کیا ہے ہمارے ہمارے جماعت تھی کہ ایک دن ہمارے حساب میں نہیں کی ایک دن ہمارے امیر نے اس کو بہت ہوا بہت ہوا اتنا ہوا ہے کہ میں نے کہا یہ تو بس بلاس کر جائے گا تو سگلین ہستار آگے سے تو میں نے کہا آپ کیا آپ کیا خیال پنہ رہنٹ با عویر آگے چلا گیا میں نے کہا سگلین بھائی براظر مہار کہا صحیح بھائی گرام میں مال کے لئے اتنی گالیاں کھائی ہیں تو عویر کی فلسی قریبات اللہ کے لئے سنوے میں کیا بس لے برداش اور قرآن کا سیکرٹ ہے وَلْ يَتَلَّتَّف یہ قرآن بھول لے جو سورہ کہا ہے وَلْ يَتَلَّتَّف اس پر قرآن سوجر کر رہے شدید نرمی اور برداش شدید نرمی اور برداش اور یہ باراں پر نرمی کیسے آتی ہے نرمی آتی ہے پگڑی پہننے سے برداش یہ پگڑی پہننے کی خصوصیت ہے تو لوگ پگڑی پہتے ہیں اللہ نے نرمی اور برداش رکھے گا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے دوپی پہنا اور پگڑی پگڑی جو ہے سنت ہے پگڑی سے نرمی برداشت آتی ہے تو کون سے متقیوں کے عامل ہیں تو سہر کو قابل کرنا کنٹرول کرنا معاف کرنا سیکھیں معاف کرنا نمبر تین صدقہ کرنا تیسرے علام میں بتا ہے صدقہ اور میرے بیاروں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہوگی نا تو یہ فرشتے کو کہے گا یہ بڑھ میں دینا فرشتے کہے گا کیا کرنا حج کرنا ہمرا کرنا نماز کرنا نہیں 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 مجھے صدقہ کرنے کی معاف کرنا یہ قرآن کی آیت میرے بیاروں اللہ کے نمی میں قسمت ہے یہ میں قسمت کہتا ہوں جو صدقہ کرنا جو اللہ اللہ اس قرآن پڑاتا ہے اور سب سے بہت صدقہ یہ دعوت پڑھا اور یہ صدقہ جو ایک ہاتھ سے دوسری کو پتا بھی نہیں چلتا میں نے آپ کو شاید پچھل ساتھ پتا تھا میں امریکہ میں ایک نوجوان سے میرا اس کی وہ لوگی 35 اس نے مجھے کہا کراچی میں ایک آدمی ہندو ایک آدمی ہندو مزار پہ کھانا کھانے جا رہا تھا ایک خانسہ میں اس کو پڑھا گیا ایک علاقہ اس ہم نے مسلمان ہے کچھ میں چار ملے کی دعوت دیتا ہوں تو اس کو ہندو کو دعوت دی چار ملے کی وہ ہندو نے خانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کیا میں نے کہا چاں بھی یہ کہنا تک ہوں کہ میں تو ہندو مجھے کہا تو انہیں کھانا کہے کاما بھی کی اس کو کاما بھی کلا ہے اس کو کلمہ پڑھا دیا اب وہ ہندو بجارت بیچے ہیں کلمہ پڑھ کے خانسہ چلے گئے پھر تارے ایک دن کسی سمجھ پر ایک مدرسہ تھا اس کو بھوز گیا اس کو بتائے مرے دن بیچے ہیں میں نے کچھ کلمہ پڑھنے کا اندر آیا اسی مدرسے وہ ہندو علماء علماء اس کے فاتن اس سب سوڑا ہے صدقہ ہے کسی انسان کو جہنم سے بچا لیں تو یہ تیس بار کام بتا ہے کہ اس صدقہ کرتے ہیں اور سورہ ذاریات میں متقیوں کے تین اور صفات بتائیں کیا بتائیں اہمی صفت قرآن مطلیل امین اللہ علماء یا دنون یہ علاقوں کو بستروں کو بہت خلا سوتے ہیں یہ اپنے اندر لانی پڑے گی اگر اس کام میں سیلیکٹ ہونا ہے وہ نہ ہوتے رہے ہیں دنیا میں نہ دنیا بنی گی نہ آگرد بنی گی یہ عادت دانے میرے پیارو آپ کو تم باشرہ جندیس ہونے کی عادت ہے یہ رات اب تو سائنس پروف کر رہی ہے رات کے بینیفٹس آجی رات کے بعد کے بینیفٹس سائنس پروف کر رہی ہے کہ آجی رات کے بعد جو جو روپ جاگتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام میں ان کو بہت ملتا ہے اور سب سے بہترین میند ہے سورج غروب ہونے سے تین چارگ اینٹے کے بعد کی یہ بھی سائنس پروف کر دی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے تین چارگ گھنٹے بعد جو ہر آرہ کی میندے اور تین گھنٹے کے بعد ہوتی ہے اگر آپ نے دس بجے سوئے تو دو بجے تک چار گھنٹے بارے گھنٹے سوتا ہے اور بارے ایک بجے دو بجے سوئے تو تین گھنٹے سونا ایک گھنٹے کے برابر ہے تو اللہ کیا فرمائے مطبیوں ہیں راتوں کو بستر پر کم سوتے ہیں اور مسلمے پر زیادہ ہوتے ہیں امتِ مسلمہ کو آج فضل کے نظر نہیں آتی اور وہ اللہ کو رات پڑھتے خوف امیدوں کو کہتے ہیں یہ ہے ایمان والے ایمان والے میں در آپ کو تحجد پڑھتے ہیں اٹھو کس حالت میں صبح کی رسول اللہ ایمان کی حالت ہو ہر چیز کی دلیل ہوتی تمہاری ایمان کی دلیل کیا رات میں تحجد پڑھتا ہوں یہ ایمان کی علامت میرے پیار ہو تحجد کی نماز پڑھنا مطبیوں کی دوتی نشانی پانچویں نشانی پھر جب آپ نے رات پڑھتے ہیں پھر سہنی کھاتے ہیں یہ استقفار بھی کرتے ہیں صحابہ تین تین گھنٹے تحجد پڑھ کے استقفار کرتے تھے آج ہم مسلمان گھنا کر کے استقفار بھی کرتے ہیں اور استقفار کیا چیز ہے میرے پیار ہو میرے پاس ابھی ہینیڈی کا لکھا آیا یعنی تیسے کے بھائے استقفار کی فضیرت سنے اس نے بتایا سعید بھائی آپ کے استقفار کے نشطہ میں حمل کیا مجھے چار سال سے اعلان دی تھی اس حمل کے بعد چار سال میں اللہ نے دو بیٹیاں دو بیٹے مجھے یہ ہے استقفار ہر مسلمہ کا حل استقفار اللہ بخاری کی روایت ہے اپنی قدرت پہلے آسنام پر لانا کے پوچھتے ہیں اے کوئی جو مجھ سے مدد مانگے اس کی مدد کر استقفار کو لازم جو پکڑتا ہے اللہ اس کو اب تہمی سے نکالتا ہے اس کو وہاں سے رجی رہا ہے اس سے گوانی پانچ محمد استقفار اور چھٹا منز پر آیا کہ ہر ساحل اور محرم قرآتہ کرتے ہیں یعنی ستکہ کرتے ہیں یہ چھے عمال میرے کے لئے لازم پکڑ دوئے ہیں لیکن یہ رات کو اٹھے گا کون جو دن میں دعوت کا کام کرتا ہے یار بہتنا یہ دن رات یہ پر آپس میں جڑی ہوئے ہیں جو دن میں صحیح زندہ ہی بڑھا رہا رہا ہے رات کو اللہ اپنے سامنے کھڑے جو اس کو توفیق دیتے ہیں جو رات کو رکھتا ہے اللہ اس کا دن کو صحیح کرتے ہیں سورہ مضمبر اور مدد سے ساتھ ساتھ ہیں اللہ کے نمی رات میں مضمبر تھے پہلے سورہ مضمبر کے قیام میں لیل کرو اب شکر مضمبر رات میں کرو اور دن میں مددسر بنو خود فانجر ورب کا فکر پر دن میں دعوت ہو تو جن کے دن دعوت کے ساتھ گزریں گے ان کی راتیں اچھی گزریں گے جن کی راتیں اللہ سے بازے کریں گے ان کے اللہ کے دن میں ان سے کام لے گا اور اللہ ہموں سے کام لے رہا ہے اس کے لئے میں نے کہا رو بھائی و دوستو اللہ بتاؤ کون وہ نیت کرتا انشاءاللہ اس کرتیب آئیں گے انشاءاللہ ان صفات کو اپنے اندر لائیں گے انشاءاللہ صرف اپنے اندر لائیں گے دوسرے اندر لائیں گے اور سج بتا دو دعوت وہ عمل ہے دعوت کرنا نہیں کیا کر سب سے عصر عمل دعوت ہے آزام کے بعد دعائیں کو لہتی ہیں اگر انسا سنبھایا میری عمل میری آزام کے بعد مقام محمود کی دعا کرے عرصات کو نہیں کہا لیلتو قدر نہیں کہا کیوں آزام کے بعد دعائیں کو لہتی ہیں اور آزام دعوت کے پانمہ ہے آزام کو روح سے سنہ کریں آزام میرے علیہ السلامی ہیں ہی علیہ السلامی ہیں صحابہ کے نمازے میں ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اللہ کی بات ہوتی تھی محمود صلی اللہ علیہ السلام نماز کی بات نہیں بلاتا ہر نماز سے پہلے اور اللہ کی بات ہر نماز کے بعد اللہ کی بات تو انشاءاللہ تعالی ہم دن میں ایک آہ دو ہیٹے دعوت کا کام کریں مجھے جزم نے بتایا کہ صحیح نمبر تم دو کام کر دو بس دو ہیٹے دن میں لوگوں کو اللہ کی بات بلائے گئے یہ ہمارا پیٹرول ہے میرے پیار آپ لگتا ہے یہ کام ہے آپ دیکھو ہمارے جن میں نا ہمارے جن میں جب کوئی ٹرینر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ محمود صلی اللہ علیہ السلام مجھے ہمڈورنس چاہے گا ہمڈورنس ہمڈورنس کا ہوتی ہے مجھے مجھے سشن چلے ہمڈورنس لنبا کل ہوتا ہے پوائنڈنس اس نے مجھے کہا تمہاری ہمڈورنس میں بناؤں گا لیکن یہ سکس ویس چاہیئے اس پر تمہاری ہمڈورنس سکس ویس کیتے ہو جائے نہیں ہو گیا نا چلے ہو گیا اور آج سائنس کا کہہ رہی ہے کہ جو ٹرینر موٹین پر ہو فورٹی ویمز پلس کرو یہ جن چلے ہو گیا میں آپ سے گزار ایک مجھے اس پر کہا تم چالیس دن پہلے ہیں اور ناوے کے لیکن جب میڈیسن تھا تو ایک دن تھا کہ چھوڑ دو گیا روز کھا تو میڈیسن روز کھانی ہے تب علاج ہو گا یہ میڈیسن آپ کو دینا مجھے دیتی کسی ہے کہ روزانہ دیکھ لیں ایک سونے موٹین دو گھنٹے دعوت نہ دے لو لوگ اللہ کی طرف نہ گھوا وہ گھنٹے بس ابھی دن پڑے لنبے اور رات پہ ایک گھنٹے اللہ سے باتے کرو یہ تین گھنٹے اللہ تو دے دو اکیس گھنٹے جو کام کرنا کرا ہو درو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے دنگیر پر آگے اپنے دن کا کام لے گا تو کون کو نیت کرتا دن میں دو گھنٹے دعوت دے جو گھنٹے لے شک اللہ سے کوئی مسجد وہاں نماز پڑے آفیس میں دعوت پر اکشوڑتے ہم نے جب پرکٹک نہیں ہوتی تھا دارش ہوتی تھے اور جب تو اس ظلم نہیں ہوتا تھا ہم شیشے کے سامنے بیٹھ سیدھا کریں گے ہم نے بھلے گے اور بھائی اس دل کے روٹ کو شیشے کے نامز دیکھو کہاں جا رہا ہے کوپنے پاس اللہ کے آپ کو جیتا ہے تاہاں جا رہا ہے دو گھنٹے میں روزی دور مزید کے عمال میں دو گھنٹے میں نہیں جانا ہے لیکن عمال کے مزید کے ساتھ روزی کا کام لگا ہے اس دل کو شیشے کے سامنے دعوت انسان کی اپنے لیے دو گھنٹے بغیر مالے پر چالیس دن اس کے بھنے حدیث کا آتا ہے جو چالیس دن تبدیل اللہ کے ساتھ نماز کرے گا نہ جملوں میں جائے گا چالیس دن دو گھنٹے روزانہ داؤ یہ بہتنا کرے گا جو گھنٹے میں آپ سے چلنا ہے تاروینی کی نیمان بھی کرے گا دو گھنٹے دلو اور ایک گھنٹے رہا تو اللہ کو دینا ہے تو ان کو ان ایک گھنٹے باجر پڑے گا اس کے لئے لیے انشاءاللہ یہ تو ہے دوائی انٹی بائٹک لیکن ایک سجلی بھی کرانے پر کے بعد آج کل آپریشن کی ضرورت زیادہ آپریشن میں آگا جو میڈر آپریشن میں وہ جان ملے گا وہ ہمینل آپریشن چالیس دیں تو کون کو نیت کرتا آپ کا اشتماعہ پی آنا ہمارا شاید سے اگر اشتماعی دنوان ہے اشتماعہ ساتھے کچھ کرتے تو بتائیں گا ایک سر اشتماعہ اس کے چلتے ہے کی پریکٹس ہے میں پریکٹس کریں میں چاہتا ہوں ورکب فائنل ورکب فائنل آج والا قیام کے دن پچاس ہزار ساتھ جدے ہیں وہ دن سب سے اشتماعہ ہوگا اس کی تیاری ہے جمع ہو جاؤ سب دھروں میں وہ چھوڑا نہیں ہوا کوئی کسی ایک بہم نہیں آگا تو تیس تاریخوں اس اشتماعہ کی ہیٹ پیٹس کے سنے والی ہے کون دن اس اشتماعہ پہ آئے گا انشاءاللہ اکیلہ آئے گا یا سب پہ آئے گا ہم نے وہ ہوئی نہیں سکتا جو اپنی میں پسند کریں سب کی میں پسند نہ کریں اور اشتماعہ سے قوم نیت کرتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں وہ خروج کریں گے وہ خروج کریں گے وہ خروج کریں گے پھر بھی میرے کے لئے کریں ہمت کر کے پر کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہیٹ کو بہت کچھ ملتا ہے عمل سے زیادہ ملتا ہے وہ ہیٹ اس کے عمل سے زیادہ ہے یہ بہت اچھا موقع ہے اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا اشتماع دیا ہے پورے نیوزیلینڈ کا پورے ملک کا اشتماع ہے اور اللہ پاک نے اشتماع کو ہر آدم کے انسانوں کے اجائے سے دلیا بنا سکتے ہیں ہم سب نیت کریں کہ اللہ کرے ہمارے اشتماع ہر آدم کے انسانوں کے اجائے سے دلیا کریں اشتماع دیا ہے ہر آدم کی جمعہ بننے کا نام نہیں ہوئے ہماریہ کا بہت جسنات کا مرمہ آگیا ہم دلالہ خوشوالہ چیز ایک نصل چیز ہے کہ اس کی بنیاد قربانی کو رکھتی ہے کہ جتنی قربانی زیادہ ہوگی جسی جماعتیں زیادہ نکلیں گی جسنا خروف زیادہ وہ اس کے مطلب ہے اللہ پاک کی طرف سے وہ جو ہے کہ اللہ پاک اس کو دلیا بنائیں گے ہدایت کے پھیلنے کا ہماری بودھنیوں کے بسلنے کا اور ہمارے بھر والدھنیوں کے بسلنے کا اور ایک ایک مسلمان بودھلن کے ایک مسلمان دائی بن جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آج پر جائے اور ایک ایک مسلمان تولے دن پر چلنے والا بن جائے اور سارے آگے کاغنوں کو اللہ پاک ہجائے جیسے اگلی یہ وقت Zukunft w 54 Uncut اصل و 1 و 2 و 5 و 3 و و و و آپ کے لئے اخرین کی ملکہ رہے ہیں ان کو سب کو آخرین کی اس کے سامنے کیفر کسی ہے بھائی بہت اچھا بالپرسٹیٹ ہے سب کے سامن میں جان رہے ہیں سب کے سامن میں جان رہے ہیں سب کے سامن میں جان رہے ہیں اس کے لئے ہمیں فکر کرنی چاہیے ایک انسان کی بغیر کلمہ چلا لگے ہیں بہت باڑا نقصان ہیں انسانیت کا نقصان آخذانے سے نکرانے کیلئے لئے آپ پر جانے دعوت والا کام ہے آپ اس کام کے لئے کھڑے ہو جاؤ کرمانی کے لئے کھڑے ہو جاؤ ہر آمی ہر گھر سے ایک آمی اللہ کے راستے میں نکل جارے اللہ پاکہ اسٹماع کے اثرات تو ساکھ دنیا میں بھرت کر سکتا ہے سب یہ ٹھپے مشاہدہ ہیں کہ ہر گھر سے ایک آمی مکالنا ہے ہم نے اسٹماع سے لکھنا ہے الحمدلہ بڑی بار ہے لیکن ایک بہت اچھا نصف میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے جب بہت سارے روس کے انہوں نے بھی بتاتا ہوں یہ اسٹماع سے پہلے لکھرنے کا مطلب بہت کیا ہے کہ اسٹماع سے جتنی خیرے موجود میں آئیں گی جتنی جماع سے نبیلیں گی جتنے عامہ سکتا ہوں ہمیں سواب ملے یہ بہت بہت سکتا ہے ابھی میں بولو کون تیار ہے چلے تین چلے کے لئے نکر بتاو بے بتاو چلے تین چلے کے لئے نکر تیار اسٹماع کی میند بھی سنا گئی اسٹماع کی آگیا اسٹماع کے بعد تبھی خروج آگیا سارے دینے میں آگیا اللہ خوش ہو جائے جو اللہ رات ہوں بہت سے ایسے ساتین بھائی جن میں کہتے ہیں اسٹماع سے نکلیں ایک افتہ پہلے کرلو ماشااللہ ہمت کرے میں ہمت میں مرنا مجھو جائے خدا ماشااللہ ماشااللہ اللہ میں بروسہ جائے کھڑے ہو جائے جو اللہ یہاں تک لے کیا ہے ماشااللہ میں ہمت میں ہمت کرے اللہ بھائے ماشااللہ ماشااللہ چلے کے لئے نکت تیار نکت بھائی 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 نیت کریں نیت دعا کریں نیت دعا کریں نیت دعا کریں ماشااللہ 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 ملے 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 کارے ہیں میں ہمت کریں میں رہا کتھ نہیں لیا ہے نہ سات آبر دن دن ہے اجتما کے دو تین دن اور اجتما سے پرزیج آج دن ہے تو دس دن کے لیے تیار ہو لے جلا چال میں اجتما اس سے یہ دس دن ہے سارا عجر اس کو ملے گا ہے انشاءاللہ تو ایسا ہے کہ دس دن دے آج سے اجتما کے لئے انشاءاللہ کر لے ماں ہمت کر لے ماں شہاللہ فرمائے گر سے اجتما کی محنت کے لئے تو ایسا تیار شپی گایiert اجتما میں مل جائے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ملتا ہے گزارے دیسے یہ ہمت کےun ایک کوتھ ساتھی ہے یہ کہتا ہے وہ کوشش کرنے گناہ کاٹر میں کوشش کرنے ایک ساتھ 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 کھڑا دے کھڑا دے آپ کی کہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماں کھڑا دے دعا میات دعا میت ایک ساتھ سابعت اور کون کوشش کرے گا ملتا ہمت چلی ملتا ہے ایک جواب بات ہے ساتھی دنیا میں جواب سے جائے گی آپ کو یہ بیٹ چیزر میں دے اتنا شورٹ نوس کا ہے دو ساتھی ہو گئے تیسا کون ہے اللہ باتا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں اس جماعت کے ساتھ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا میرے کار ما شاہ اللہ شہتان خروج نہیں کرنے دے اللہ بموئے فرمائے اوہ سارے میں احمد کریں ما شاہ اللہ پاکوش ہو رہے ہیں ایسے تبلیغ کے چھے نمبر شہتان کے چھے نمبر پہلے نمبر ہے خروج نہیں کرنے دے کیا راکو کسی نے چنانے کے چھے نمبر این ساتھی ہویا چالتا کون ہے موکوری دنیا وکنیں دلدقiny دلدقی ہوتاں دلدقی ہوتاں اللہ کیلئے جزب کامش دے مال کلیے کاروار کلیے 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 کوئی سارے پتے ہیں بعد کار ساتھی بیٹیزہ دلدقی ہے درم کیلئے درم کیلئے درم کی درازے قل 달حم رب کا دراز رب کا درازہ ملتا ہے کہ جب میں دیکھوں گے اور دنشوں کا محل اس کے لئے ذات مجھنے لائے جی بتاو جائے ہمت ہو تین ساتھ میں ہوگے چوتھا ملتا ہے آپ نے ایک ساتھ میں ہوگئے ہیں مجھے چوتھا ساتھوں پاسٹھا ساتھ گنمت کرو بھائی 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 تیرا سیزارہ کتلا ساتھ ایک ساتھ میں ہوگا تو یہاں پوشش کر جائے دوích اقید شماعا مجھے ملتا ہے من یہاں بوسی儿 من ساتھ میں دojب much اگ reasonably ساتھ انشاءاللہ موسیقی موسیقی